ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نیا ٹرم مل جاتا ہے ڈسکشن کے لیے اس سے پہلے آپ نے بہت سنا ہوگا ہر پولٹیکل ٹاک شو میں ہر ڈسکشن میں ناریٹیف کی بات ہوتی تھی اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہو گئے انلائٹن موڈریشن کی بات ہوتی تھی اور اب کیا بات ہوتی ہے اب ہوتی ہے آسٹیریٹی کی بات اچھا جی تو اسی پہ بات بھی کر لیتے ہو کون کیا کہہ رہا ہے آپ کو بتا بھی دے گے ہمارا کام ہے کہ آپ کے سامنے ہر چیز رکھ دینا ہے آپ نے خود اپنا مائنڈ بنانا ہے کفایت شاری سادگی کا درد اس وقت نئے دور میں داخل ہو جب یہ خبر سامنے آئی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پی ایم ہاؤس سے بنی گالا ہیلیکاپٹر استعمال کرتے ہیں اور وزیر اطلاعات فواد چودری نے وزیر اعظم کے اس سفر کو کفایت شاری کچھ ایسے قرار دیا ذرا سنیے گوگل کیا تھا میں نے بھی گوگل کیا تھا آپ بھی کرتا میری پاہت چودری صاحب ہمارے بطاقی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے گوگل کر کے بتا دیا تھا کہ کتنے روپے پر لیٹر یہ ہیلیکاپٹر پیٹرول کھاتا ہے مگر ہوا بازی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے استعمال میں اے ڈابیو وان تھرڈی نائن ہیلیکاپٹر ہے جس سے وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالا تک کے اخراجات پونے چار لاکھ کے قریب آتے ہیں جو ہیلیکاپٹر یوز کرتے ہیں وہ ہے اے ڈابیو وان تھرڈی نائن یہ جو پر آر ہے تین لاکھ ستر ہزار انہو سو روپے ہے دیکھیں یہ جو کاؤسٹ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے جب ہیلیکاپٹر سٹارٹ اپ کرتا ہے اور سوچ اف کرتا ہے تو یہ پورا جو پروسس ہوتا ہے اس میں ہم کاؤسٹ ورک اوٹ کرتے ہیں وہاں سے پرائم نسٹر آس کا ٹائم ہے سیون منٹس لیکن یہ جو سارا پروسس ہے ہیلی پورٹ سے ٹیک اوف کرنا پھر لینڈ کرنا پھر وہاں سے پرائم نسٹر کو پک کرنا اور پرائم نسٹر آس میں لینڈ کرنا یہ کم از کم یہ پروسس تھرٹی تو تھرٹی فائی منٹس یا فورٹی منٹس تک چلا جاتا ہے یہ اراؤنڈ ٹو ہنڈر تھاؤزنڈ پہ آ جاتی ہے چلے اب تو آپ کو بلکل ہجے کر کے بتا دیا گیا کہ کتنا کدھر لگتا ہے جب فوات چودری سے اس سستی سواری پر مزید سوالات کیے گئے تو انہوں نے جواب کچھ ایسا دیا آپ یہ بھی سنویں نہیں آپ کا کہنے کا مطلب ہے پرائم نسٹر کو اوبر کار پہ آنا چاہیے پھر سمپلسٹی ہم تو آپ کے سامنے بس جو لوگ چیزیں کہہ رہے ہیں اور خاص طرح پر جو سپوکس پرسنز کہہ رہے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھ دی ہیں